بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موڈی نام کے چور ہوتے ہیں بیان پر حتی قیزت کیس میں راہل گاندی کو دو سال کی جیل سزا ایک مہینے کے لیے سسپنڈ اپیل کر سکیں گے حکمران ڈرے ہوئے ہیں راہل کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے پریانکا گاندی کا ٹویٹ کہ اجریوال نے فیصلے کو شرمناک بتایا اسرائیلی وزیراعظم کو انفٹ قرار دینا مشکل ہو گیا پارلیمنٹ میں بل منظور اپوزیشن نے کہا ایک آدمی کے لیے قانون بنایا گیا کئی شہروں میں احتجاج رمضان کے پہلے دن اسرائیلی فوج کی کاراوائی پچیس سالہ نوجوان کو گھر میں گھس کر ہلاک کر دیا گیا ایران سعودی فورن منسٹرز کی فون پر بات چیت ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات جلد ملاقات کریں گے کیو زپور عزیزہ اور دوسرے علاقوں میں رشیہ کے حملے تیز رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا پوٹین کو گرفتار کرنے کی کوشش رشیہ کے خلاف اعلانیں جنگ ہوگی آئی سی سی وارنٹ پر ڈیمیٹری میڈیڈوف نے دی وارننگ ہریانہ میں امرت پال کو پناہ دینے پر عورت گرفتار خالستانی لیڈر کی سیکیریٹی ٹیم میں شامل شخص کو بھی دھر لیا گیا ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں کانگریس لیڈر راہل گاندی کو وزیراعظم نرندر مودی کے سر نیم کے بارے میں ریمارکس کے لیے حتی کے عزت کے کیس میں قصور وار قرار دیتے ہوئے دو سال جیل کی سزا سنائی گئی گجرات کے ایک عدالت نے یہ فیصلہ سنایا لیکن انہیں زمانت دے دی گئی اور ان کی سزا تیز دن کے لیے سسپنڈ کر دی گئی تاکہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکیں بی جے پی کے ایک ایمیلے اور گجرات کے سابق وزیر پرمیش مودی نے راہل گاندی کے خلاف یہ کیس کیا تھا راہل گاندی نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ کیا بات ہے کہ تمام چوروں کا نام مودی ہوتا ہے لوگ سبھر اکنے پارلمنٹ نے کرناٹر کے کولار میں ایک ریالی سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی انہوں نے فرار بزنسمن نیرو مودی اور لیلت مودی کا ذکر کرتے ہوئے یہ ریمار کیا تھا راہل گاندی نے سورت کی عدالت کے فیصلے کے بعد اپنے پہلے ریاکشن میں مہاتمہ گاندی کا قول دہراتے ہوئے کہا کہ میرا دھرم سچائی اور اہنسا پر مبنی ہے سچائی میرا بھگوان ہے اور اہنسا اسے حاصل کرنے کے لیے میرا راستہ ہے راہل گاندی کی بہن اور کانگرس لیڈر پریانک گاندی نے ٹویٹ کیا کہ حکماران ڈرے ہوئے ہیں اور راہل گاندی کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے لکھا کہ میرا بھائی کبھی نہیں ڈرہ اور نہ کبھی ڈرے گا اور سج بولتا رہے گا اور ملک کے عوام کی آواز اٹھاتا رہے گا سچائی کی طاقت اور کروڑوں ہم وطنوں کا پیار ان کے ساتھ ہے راہل گاندی اس فیصلے سے پہلے صورت پہنچے گجرات کانگرس کے کئی لیڈرز نے ان کا استقبال کیا راہل گاندی کو فیصلے کے بعد دیلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال سے تعاید حاصل ہوئی جنہوں نے فیصلے کو شہر بناک بتایا کیجریوال نے کہا کہ غیر بیجپی لیڈرز اور پارٹیوں کا صفایہ کرنے کے لیے ایک سازش رچی گئی کانگرس کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں لیکن راہل گاندی کو اس طرح حتہ کے عزت کے کیس میں پھسایا نہیں جا سکتا یہ عوام اور اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ سوال کریں ہم عدالت کا احترام کرتے ہیں لیکن اس فیصلے سے اختلاف رکھتے ہیں چیف جیڈیشل مجسٹریٹ نے پچھلے ہفتے دونوں طرف سے دلیلوں کی سنوائی مکمل کی تھی حزباللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیلی فوج کی کسی بھی جاریت کا مطور جواب دیا جائے گا حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے چارشنبے کو خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اس سے پہلے اسرائیلی حکومت نہیں ہے ایک حالیہ بم دھماکے کے لیے حزباللہ کو ذمہ دار ٹھہرایا حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان میں جنگ سے پورے خطے میں جنگ چھڑ جائے گی نصر اللہ نے کہا کہ تیرہ مارچ کو نورت اسرائیل کے ایک شہر میں بم دھماکے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اب تک کی سب سے کمزور پوزیشن میں پہنچ گیا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ نے جمعیرات کو ایک قانون منظور کیا جس کے مطابق وزیر آزم کو عہدے کے لیے انفٹ قرار دینا مشکل ہو جائے گا اسے بنجمہ نتنیہو کی حفاظت کے لیے بنایا گیا قانون سمجھا جا رہا ہے اپوزیشن اور کارکن اس بل پر تنقید کر رہے ہیں نتنیہو کو کرپشن کے کیسوں کا سامنا ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کے نیسٹ میں سینٹالیس کے مقابل ایک سٹ ووٹوں سے اس بل کو منظور کیا گیا بل میں کہا گیا کہ صرف وزیر آزم خود یا کیابنٹ دوتہائی اکثریت کے ساتھ لیڈر کو انفٹ قرار دے سکتے ہیں اور اس کے بعد کیابنٹ کے فیصلے کی پارلیمنٹ میں تذدیق کی جائے گی اس بل کے مطابق سپریم کورڈ وزیر آزم کو انفٹ قرار دینے کی درخواست پر غور نہیں کر سکے گی اپوزیشن پارٹیوں نے اس قانون کی سخت مذہمت کی ہے سابق وزیر آزم یا ارلاپٹ نے اسے شرمناک اور کرپٹ قانون قرار دیا جو ایک آدمی کے لیے بنایا گیا اور نے کہا کہ نتنیہو صرف اپنی فکر کر رہے ہیں یا ارلاپٹ نے کہا کہ رات میں چوروں کی طرح اتحادی حکومت نے یہ شرمناک اور کرپٹ قانون منظور کیا ہے اسرائیل کا ہر شہری جانتا ہے کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں ایسے ماحول میں نتنیہو صرف اپنی فکر کر رہے ہیں لیبر پارٹی لیڈر میکالی ایمکی نے کہا کہ اتحادی حکومت صرف یہی کام کر رہی ہے شخصی قانون بنا رہی ہیں یہ لوگ ریاست کو قربان کر رہے ہیں اور ایک کرپٹ حکومت کی خدمت میں مصروف ہیں نتنیہو کی کٹر حکومت عدالتی نظام کو اولٹ پولٹ کرنا چاہتی ہے اور سپریم کورٹ اور عدالتوں کے اختیارات کم کرنا چاہتی ہے نتنیہو اسرائیل کے پہلے وزیراعظم ہیں جو عہدے پر رہتے ہوئے عدالت میں پیش ہوئے کئی مہینوں سے اسرائیل میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بڑے پیمانے پر عدالتوں کو کمزور کرنے کے بل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے اسرائیلی جمہوریت کمزور ہوگی ہزاروں اسرائیلیوں نے عدالتی نظام کو کمزور کرنے کے منصوبے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکیں بلوک کر دی ہزاروں لوگ جو جھنڈے لہرہ رہے تھے اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے تل عبیب کی سڑکوں پر بھی باہر نکلے اور جلوس نکالا نتنیہو کے اس منصوبے سے اسرائیل اور اسرائیل کے باہر تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے مغربی کنارے کے تلکرام میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی مزائمتکار کو گھر میں گھس کر ہلاک کر دیا وزارت سہت نے جانباق فلسطینی کی پہچان پچیس سالہ امیر امات ابو خدیجہ کی حیث سے کی ہے درجنو یہودی آبادکاروں نے مسجد اقصہ کے سہن میں پہنچتے ہوئے تلمودی طریقے سے رسومات ادا کی انہیں اسرائیلی فلس کی حفاظت حاصل تھی رمضان کے پہلے دن اقصہ میں اس طرح بے حرمتی کی گئی ایسے اندیشیں ہیں کہ رمضان میں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان تناؤں میں اضافہ ہوگا اس دوران اسرائیلی فوج نے اقصہ میں داخل ہونے کے لئے کئی پابندیاں لگائیں رمضان سے ایک دن پہلے اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں دھاوے کرتے ہوئے 28 فلسطینیوں کو گرفتار کیا فلسطین کی وزارت سہت نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کہا کہ وہ ہاسپٹلز مریضوں ایمبلنس سٹاف پر بڑھتے ہوئے حملوں کا نوٹ لے اسرائیل کا ایک ڈرون سیریا میں گر کر تباہ ہو گیا اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں کہا کہ یہ ڈرون معمول کی سرگرمی انجام دے رہا تھا اسرائیل وقفے وقفے سے سیریا میں حملے کر رہا ہے اس دوران بتایا گیا کہ اسرائیل کے آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم نے ایرانی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی بحالی کے سمجھوتے میں سہولت پیدا کرنے کے لئے جی سی سی کی تعریف کی ایرانی وزارت خارجہ کی ترجمان نے امید ظاہر کی کہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان سمجھوتے سے علاقائی امن و استحکام اور ترقی کو بڑھاوا ملے گا اور باتچیت پر مبنی اپروچ کی حوصلہ افضائی ہوگی انہوں نے یہ بات دوہرائی کہ چائنہ عراق اور امان نے باتچیت کی میزبانی کی جو قابل تعریف ہے جی سی سی وزارتی کاؤنسل نے چار شمبے کو ایک بیان جاری کرتے ہوئے ایران اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات بحال کرنے کے سمجھوتے کی تعریف کی اور کہا کہ اس سے باتچیت اور سفارتکاری کے ذریعے اختلافات اور بہرانوں کو حل کرنے میں مدد ملے گی دس مارچ کو بیجنگ میں ایران اور سعودی عرب نے سمجھوتے کا اعلان کیا تھا جس کے مطابق دو مہینوں کے اندر سفارت خانے کھل جائیں گے ایک بیان میں ایران اور سعودی عرب نے ایک دوسرے کے خودمختاری کا احترام کرنے سے اتفاق کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی سے بچیں گے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور ایران کے فورن منسٹرز جلد ملاقات کریں گے اور سفارت خانہ کھولنے کے بارے میں تفصیلاتیں کریں گے وزیر خانہ فیصل بن فرحان اور حسین عامر عبداللہ یعنی ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات دی سعودی وزارت خارج نے ٹویٹر پر ایک بیان میں کہا کہ دونوں وزیروں نے جلد آپسی ملاقات سے اتفاق کیا تاکہ سفارت خانہ اور کانسلیٹس کو دوبارہ کھولنے کا راستہ صاف کر سکیں اتفاق کو ایرانی اہددار کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ سعودی عرب کے شاہ سلمان نے ایران کے صدع ابراہیم رئیسی کو سعودی دورے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے لیکن اب تک ریاد کی طرف سے اس ریپورٹ کو کنفرم نہیں کیا گیا ایران کی سپریم لیڈے سیدہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ڈالر کے بجائے دوسری کرنسیوں کے استعمال کو بڑھاوا دینا چاہیے نوروس کی مناسبت سے ایک آن لائن خطاب میں سپریم لیڈے نے کہا کہ امریکی ڈالر پر انحصار ملک کی معاشی تکلیفوں کی ایک وجہ ہے یمن کے حوسیوں نے جنگ کے آٹھ سال پورے ہونے پر فوجی مشقیں کی اسے جارہیت سے مقابلے کا نام دیا گیا سعودی عرب نے مارچ دوہزار پندرہ میں یمن میں حملے شروع کیے تھے حوسی فوج کے ایک ترجمہ نے کہا کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کے لئے ہر قربانی دیں گے ایسے امکانات ظاہر کیے جارہے ہیں کہ ایران سعودی تعلقات کی بحالی کا اثر یمن جنگ پر بھی پڑے گا رشیہ نے یوکرین میں خوفناک حملے جاری رکھے چائنہ کے ساتھ زی جنپنگ کے موسکو دورے کے بعد بھی حملے جاری ہیں رشیہ کی فوج نے کیو علاقے میں ایرانی ساختہ شہید ڈرونز کے ذریعے حملے کرتے ہوئے کم سے کم نو لوگوں کو ہلاک کر دیا کیف کے پولس چیف نے یہ بات بتائی زپوری زیزہ میں بھی ایک شخص ہلاک ہوا اس کے علاوہ چونتیز زخمی ہوئے زخمیوں میں بچے بھی شامل ہیں یوکرین کے عہدہ داروں نے بتایا کہ زپوری زیزہ میں اپارٹمنٹ بلوک پر حملہ کیا گیا اور نے کہا کہ یہ سیویلینز کو ہلاک کرنے کی سوچی سمجھی کارہ وائی ہے حملوں کے ویڈیوز بھی سامنے آئیں اس دوران مقامی لوگوں نے بتایا کہ وہ ڈرے ہوئے نہیں ہیں یوکرین کے صدف وولڈ اومیر زیلنسکی نے سوشل میڈیا پر حملوں کی مضمت کی اور نے کہا کہ تمام ریشین حملوں کا فوجی سیاسی اور قانونی جواب دیا جائے گا اور ریشیا جنگ ہارے گا اس دوران زیلنسکی نے ڈنباس علاقے میں محاذ جنگ پر یوکرینی سپاہیوں سے ملاقات کی اس علاقے میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے اس موقع پر زیلنسکی نے کہا کہ ڈنباس کے شہروں کی حالت دیکھ کر افسوس ہو رہا ہے ریشیا نے یہاں بہت تباہی مچائی ہے باخمت کے لیے لڑائی جاری ہے کیف کے عدداروں نے کہا کہ جلد ہی باخمت کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے زبردست جوابی حملہ کیا جائے گا ریشیا کی سابق صدر ڈیمیٹری میرڈوف نے کہا کہ انصاف کی عالمی عدالت کی طرف سے صدر ولادمیر پوٹین کے خلاف وارنٹ جاری کرنے کے سلسلے میں کسی بھی کارروائی کو ریشیا کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا میرڈوف نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا لیکن تصور کیجئے کہ ایک نیوکلیوم ملک کے چیف کہیں جاتے ہیں مثال کے طور پر جرمنی جاتے ہیں اور انہیں وہاں گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا یہ ریشیا نے فیڈریشن کے خلاف اعلان جنگ ہوگا یورپی یونین کے لیڈرز اور ینایٹڈ نیشن کے چیف انٹرنی گوٹریز بروسلز میں جمع ہوئے جہاں وہ یوکرین جنگ کے تمام پہلوں پر بات چیت کر رہے ہیں امید ہے کہ صدر زیلنس کی بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس میٹنگ میں حصہ لیں گے چائنہ کے صدر زی جن پنگ نے سپین کے وزر آزم پیڈرو سانچس کو سرکاری دورے کی دعوت دی ہے چائنہ نے یوکرین بہران کو حل کرنے کے لیے ایک امن منصوبہ پیش کیا ہے انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی سی نے ریشیا کی طرف سے دھمکیوں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے ریشیا کے سابق صدر ڈیمیٹری میڈیروف کے بیان کے بعد حیک سے کام کرنے والی عدالت نے یہ بات کہی آئی سی سی کی قہددار نے کہا کہ عالمی قانون کے تحت منع کی گئی کارہوائیوں کے لیے جواب دہی کو یقینی بنانے کی کوششوں میں اس طرح کی رکاوٹ افسوسناک ہے امریکہ کی سیکریٹری اپٹیٹ انٹرنی بلنکن نے چائنہ اور ریشیا کے درمیان گہرے تعلقات کو سہولت کی شادی قرار دیتے ہوئے رد کر دیا بلنکن نے سینٹ کی خارج تعلقات کامیٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی سنجیدہ رشتہ نہیں ہے بلکہ سہولت کی شادی ہے لبنان میں سابق فوجی آفیسز نے سڑکوں پر نکلتے ہوئے موشی مشکلات کے خلاف احتجاج کیا لبنان بدکترین موشی بہران سے دو چار ہیں حال ہی میں لبنان کی کرنسی میں بھاری گراوٹ آئی ہے امریکہ میں ایک بڑے بینک کے دیوالیا ہونے کے بعد بھی سینٹرل بینک نے سود کی شرحوں میں اضافہ کیا ہے حالانکہ ایسے اندیشیں ہیں کہ اس قدم سے موشی بہران اور تیز ہو سکتا ہے فیڈرل ریزرف نے سود کی شرحوں میں 0.25 فیصد کا اضافہ کیا اور بینکنگ سسٹم کو مضبوط قرار دیا سینٹرل آفریکن ریپبلک میں بندوق برداروں نے سونے کی ایک کان میں کام کرنے والے نو چائنیز شہریوں کو ہلاک کر دیا اور دو کو زخمی کیا اس حملے کے لیے ایک قوم پرس تنظیم کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے لیکن اس تنظیم نے الزام رد کر دیا تنظیم نے الزام لگایا کہ حملے کے لیے ریشیا کی پرائیوٹ آرمی ویگنر ذمہ دار ہے تین دن پہلے بندوق برداروں نے کیمرون سرحت کے قریب تین چائنیز شہریوں کا اغوا بھی کیا تھا خالستانی لیڈر امرت پال سنگھ پنجاب سے فرار ہو گیا ہے اور ہریانہ میں اسے پناہ دینے والی ایک عورت کو گرفتار کیا گیا ہے وارث پنجاب دے تنظیم کا لیڈر ابھی فرار ہے اور خالستانی لیڈر اور پولس کے درمیان آنکھ میں چولی کا کھیل جاری ہے ہریانہ پولس نے شہاباد علاقے کی رہنے والی بلجیت کور کو گرفتار کیا اور اسے پنجاب پولس کے حوالے کر دیا اس عورت نے امرت پال اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی تھی کرکشید کریے سپرینٹینٹ اف فولس سوریندر سنگھ نے یہ بات بتائی پنجاب پولس نے امرت پال کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل ایک شخص کو لدھیانہ زلے کے کھنہ علاقے میں گرفتار کیا اس کی پہچان تیجندر سنگھ کی حیث سے کی گئی وہ ہفتے کو امرت پال اور وارث پنجاب دے تنظیم کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہونے کے بعد سے فرار تھا امرت پال کی زور و شور سے تلاش جاری ہے اس مسئل پر برطانیہ کے ساتھ سفارتی تناؤں پیدا ہو گیا ہے برطانیہ کے وزیر خاجت جیمز کلیولی نے کہا کہ لندن میں ہندوستانی ہائی کمیشن کی سیکیورٹی پر دوبارہ غور کیا جائے گا انہوں نے انڈین ہائی کمیشن کے سٹاف پر حملے کو ناقابل قبول قرار دیا اس واقعے کے بعد دہلی میں بریٹش ہائی کمیشن کے باہر سیکیورٹی باریکیٹس ہٹا دیے گئے تھے جس سے انڈیا کی ناراضگی کے طور پر دیکھا گیا پارلیمنٹ میں راہل گاندی کے بیانات اور ادانی مسئلے پر گڑھ بڑھ جاری ہے اور اس وجہ سے لوگ صبح اور راجع صبح کی کاروائی متاثر رہی یہ مسلسل آٹھوں دن ہے جب لندن میں انڈین ڈیموکریسی کے بارے میں راہل گاندی کے بیانات اور ادانی گروپ کے بارے میں ہنڈنبرگ ریسرچ کی ریپورٹ کی وجہ سے کاروائی ٹھپ ہوئی ہے اس دوران راجع صبح کے ڈیپیٹی چیئرمن جگدیب دھن کرنی اپوزیشن فلور لیڈر سے ملاقات کرتے ہوئے ڈیڈ لوگ ختم کرنے کی کوشش کی مرکزی حکومت نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین ابھی ختم نہیں ہوا ہے اور ریاستوں کو وبا سے نمٹنے کے قدم اٹھانے چاہیے کوویڈ نائنٹین کی صورتحال کے بارے میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے مرکزی ہیلتھ سیکریٹری راجع بھوشن نے کہا کہ دنیا بھر میں روزانہ اوسطن چورانوے ہزار کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں اور انڈیا میں یہ اوسط نوست چھیا سٹھ ہے اور انہوں نے کہا کہ زیادہ تر کیسز آٹھ ریاستوں میں پائے جا رہے ہیں انڈیا میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار تین سو نئے کوویڈ کیس پائے گئے اور تین جانے گئیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں موڈی نام کے چور ہوتے ہیں بیان پر حتی قیزت کیس میں راہل گاندی کو دو سال کی جیل سزا ایک مہینے کے لیے سسپنٹ اپیل کر سکیں گے حکمران ڈرے ہوئے ہیں راہل کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے پریانکا گاندی کا ٹویٹ کہ اجریوال نے فیصلے کو شرمناک بتایا اسرائیلی وزیراعظم کو انفٹ قرار دینا مشکل ہو گیا پارلیمنٹ میں بل منظور اپوزیشن نے کہا ایک آدمی کے لیے قانون بنایا گیا کئی شہروں میں احتجاج رمضان کے پہلے دن اسرائیلی فوج کی کاراوائی پچیس سالہ نوجوان کو گھر میں گھس کر ہلاک کر دیا گیا ایران سعودی فورن منسٹرز کی فون پر بات چیت ایک دوسرے کو رمضان کی مبارک بات جلد ملاقات کریں گے کیو زپور عزیزہ اور دوسرے علاقوں میں ریشیا کے حملے تیز رہائشی امارتوں کو نشانہ بنایا گیا پوٹین کو گرفتار کرنے کی کوشش ریشیا کے خلاف اعلان جنگ ہوگی آئی سی سی وارنٹ پر ڈیمیٹری میڈیڈوف نے دی وارننگ ہریانہ میں امرت پال کو پناہ دینے پر عورت گرفتار خالستانی لیڈر کی سیکیورٹی ٹیم میں شامل شخص کو بھی دھر لیا گیا یہ تھی آج کی خبریں اپشا جول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رہے اللہ حافظ